لا الہ الا الہ لیکن میرے پڑو سے ہی ایک برہمان نے مجھے پوچھا تھا وہ نہیں منتا ہے وہ خدا میں نہیں منتا ہے وہ کیا کرتا ہے مجھے معلوم نہیں لیکن میں تو پتر پر وشواس نہیں کرتا میں یہ کی خدا پر وشواس کرتا ہوں اور پہلے سے ہی میں یہ کی خدا پر وشواس کرتا ہوں بیدہ آپ کا سوال ہے کہ وہ ہی خدا پر وشواس کرتے پتر کی پوجا نہیں کرتے لیکن اس کا ایک پڑو سے ہی ہے جو برہمان نے وہ پوچھا کیا سائنس کے ذریعے ثابت کر سکتے کہ خدا ایک ہے اس کا پورا جواب میں پہلے کانفرنس میں دیا تھا جس میں میں ثابت کیا تھا کہ سائنس کے ذریعے خدا ہے اور خدا ایک ہے پوری تقریب تقریباً دو گھنٹے کیے وقت نہیں ہے میں مقتصر سا اس کا جواب دوں گا اس کے لئے بھی دوں گا جو خدا میں نہیں مانتے اور اس کے لئے بھی جو انیک خدا میں مانتے اگر کوئی ناستک مجھ سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے سب سے پہلے میں اسے مبارک بات دوں گا کیوں کیونکہ عام انسان اند وشواس کر رہے اس کے والد کرشن ہے تو وہ بھی کرشن ہے والد ہندو تو وہ بھی ہندو والد مسلم تو وہ بھی مسلم یہ ناستک سوچ رہا ہے کہ جو میرے والد خدا میں مانتے ہیں ایسے غلط خدا میں میں نہیں مانتا ہوں تو وہ سوچ رہا ہے میں اسے مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ اس نے اسلام کا پہلا پارٹ جو شہدت ہے اسلام میں اس کا پہلا پارٹ کہ پہلا بھاگ کہا ہے لا الہ خدا نہیں ہے ابھی مجھے ثابت کرنا چاہے الا اللہ صرف اللہ جو میں انشاءاللہ کروں گا اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ ناستک ہوتے ہیں یا جو سائنس میں مانتے ہیں جیسے آپ کے برہمین ہیں قرآن سائنس کے اونچہ ہے لیکن جب سائنس ان کا میار ہے تو میں سائنس کے ذریعے ثابت کروں گا انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے پوچھا تھا میں اس سانزان سے پوچھوں گا کہ کائنات کیسے وجود میں آئیں تو وہ کہیں گا یہ کائنات وجود میں آئیں جسے کہتے بگ بینگ اپنی ساری کائنات ایک گولہ تھا پھر ایک دھماکہ ہوا پھر گیالکسیز ہوئے پھر شتاز ہوئے چاند ہوا سورج ہوا دھرتی ہوئی میں پوچھوں گا کب پتا چلا ہو کہیں گا کہ مجھے چالیس سال پہلے پتا ہوا میں کہوں گا یہ تو میرے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے چودہ سو سال پہلے سورہ امبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس میں کیا وہ جو لوگ جھٹلاتے ہو نہیں جانتے کہ یہ دھرتی اور آسمان جڑے ہوئے تھے کان ازت کل فکنا ہوا اور ایک دھماکہ ہوا اور وہ الائدہ ہوئے یہ جو آپ کہہ رہے بگ بینگ یہ قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے لکھا ہوا ہے اسے کون لکھ سکتا ہے تو وہ کہیں گا ہو سکتا ہے یہ فلوک ہے فلوک غلطی سے آگیا ہے آرگیمت کرو میں اسے پوچھوں گا کہ یہ جو امی زمین ہے یہ دھرتی ہے اس کا شیپ کیا ہے تو وہ کہیں گا پہلے ہم سمجھتے تھے یہ دھرتی ہے زمین چپتی ہے پلٹ ہے اب یہاں میں پتا چلا کہ یہ گول ہے تو میں پوچھوں کب پتا چلا وہ کہیں گا 1577 میں سر فرانسل ڈریک جب زمین کے گول سیل کیے جہانس میں اسے پتا چلا کہ دنیا گول ہے میں کہوں گا آپ کو پتا چلا ابھی 300 سال پہلے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے سور نازیات میں تورا نمبر 79 ورس نمبر 30 میں آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے we have made the earth as an expanse والارد بعد ازالی کا دہا ہا ہم نے اس دنیا کو بیدوی شکل کا بنایا ہے بیدے کی طرح بنایا ہے آج کی سائنس کہتی ہے دنیا پوری گول نہیں ہے اوپر اور نیچے سے چپتی ہے بیدوی شکل میں اور یہ جو دہا ہا ہے یہ آسٹریچ کا بیدہ ہے شتل مرگ کا بیدہ ہے ہم دیکھیں گے آسٹریچ کا بیدہ بالکل جیوسفیریکل شیپ ہے دنیا کی شکل کا ہے تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے کہ دنیا بیدوی شکل کی ہے جو ہم آج جانتے ہیں یہ کون لکھائیں گا وہ کہا ہو سکتا ہے کہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت ذہن والے انسان تھے آرگمت کرو دوسرا سوا یہ چاند کی روشنی خود کی ہے کہ دوسرے کیے وہ کہیں گا پہلے پہلے ہم سوچتے تھے خود کی روشنی ہے ہمیں سائنس نے ابھی بتایا سو سال پہلے دوسو سال پہلے تین سو سال پہلے کہ چاند نہیں جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے وہ سورج کی روشنی ہے یہ قرآن مجید میں سورے فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر ایک سرپ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا اس کی خود کی روشنی ہے اور چاند ہے جو چاند کی روشنی ہے وہ بوروڈ روشنی ہے ریفلیکٹڈ لائٹ ہے یہ کون لکھ سکتا ہے تو وہ آدمی چپ ہو جائیں گے آرگمت کرو آگے جاؤ قرآن میں لکھا ہے کہ یہ آسمان کو ہم نے چھت بنایا محفوظ آج سائنس کہتی ہے کہ جب یہ ریز ہے the rays جو ہے ultraviolet rays اگر یہ آسمان نہیں ہوگا تو اس سے انسان مر جائیں گے this filters the UV lights جس سے انسانیت اور جاندار چیز محفوظ ہے ایک قرآن میں جسم میں 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے وہ خاموش ہیں گا اس طرح سے قرآن میں لکھا ہے بوٹنی کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے کہ کس طرح سے پلانٹ پودہ کی بھی جنس ہے مرد اور عورت قرآن میں لکھا ہے کہ کس طرح سے مد مکھی مد مکھی کس طرح سے شہد لیتی لکھا ہوا ہے قرآن میں قرآن میں لکھا ہے ایمبرولوجی کس طریقی سے بچہ پیدا ہوتا ہے وگرہ وگرہ ہزار سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں میں پوچھوں گا یہ سب کون لکھ سکتا ہے تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے وہ ہے اس کائنات کو بنانے والا اس کائنات کا خالق اور اس کائنات کا خالق اس کائنات کے مالک کو ہم کہتے ہیں اللہ اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے ذریعے میں یہ ثابت کرتا ہوں سائنس کے ذریعے قرآن مجید میں چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں اور ان چھ ہزار آیتوں میں سے ایک ہزار سے زیادہ سائنس کے بارے میں کہتی ہے اور قرآن مجید میں ایک بھی آیت میں جسے سائنس نے ثابت کیا غلط ہے اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ اخلاف میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر ایک میں قل ہو اللہ آد کہو کہ اللہ ایک ہے تو قرآن مجید اب سائنس نے ٹکراتا ہے سب کچھ سائی ہے تو اسے یہ بھی ماننا پڑھیں گا اگر ہو بھرامن ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے چھندو گیا اپنیشت میں لکھا ہے چاپٹر نمبر چھے سیکشن نمبر دو شلوکہ نمبر ایک میں لکھا ہے ایک کم ایویدیتیم خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے آپ کے سویتا سیدر اپنیشت میں لکھا ہے چاپٹر نمبر چھے شلوکہ نمبر نو میں ناچہ سے کسیج جنیتانا چاہدی پا اس اشور کہ کوئی والد نہیں کوئی والدہ نہیں اور کوئی رب نہیں وہ سب سے ہونچا ہے یہی پیغام دیا گا ہے سویتا سیدر اپنیشت میں چاپٹر نمبر چار ورس نمبر نائنٹین اور یجروید چاپٹر نمبر 32 ورس نمبر تین میں ناچہ سے پتی میں آستی اس اشور اس خدا کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پٹریٹ نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی سٹیچیو نہیں کوئی سکلپچہ نہیں تو اس بھرامن کو بولو آپ اگر پڑھیں گے رگوید یجروید اپنیشت اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور یہ صاف طور پر رگوید میں لکھا ہے وولم نمبر ایک ہم نمبر 164 ورس نمبر 46 ایک کم ست وپرہ بہودہ ودانتے ست ایک ہے حقیقت ایک ہے اشور ایک ہے خدا ایک ہے اور جو علم والے انسان اشور کو کئی نام سے پکارتے ہیں تو کئی نام سے پکارنے کی بلکل ازازت ہے نام اچھا ہونا چاہی بہتی ہونا چاہی یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسرہ سورہ نمبر 17 حیات نمبر 110 لیکن خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں خدا میں مانتا ہوں آپ مانتے ہیں بود پرستی غلط ہے غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ہاں آپ مانتے ہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب مسلم ہے میں تو اسلام قبول کرنے آئے ہوں ماشاءاللہ آپ پر کوئی بھی دھوڑ دھوڑسی کر رہا ہے نہیں کوئی بھی دباؤ ڈال رہا ہے میرے دل سے کر رہا ہوں اور دماغ سے بھی قرآن بھی تھوڑا پڑ چکا ہوں اور اسلام کے بارے میں کچھ جانتا بھی ہوں اور میں میرے دل سے کر رہا ہوں اسلام قبول دل سے اور دماغ سے تو میں عربی میں کہوں گا اس کا عبد رہی ہے اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ واشدو انہ محمدن عبدہ ورسولہ ورسولہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں اور پیغمبر ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو جدہ خیر دے اور میں دعا کروں گا اللہ اللہ سے کہ آپ کو انشاءاللہ جنت نسی فرمائے اور میں جاتے جاتے کچھ کہنا چاہتا ہوں ضرور اسلام کو اچھی طریقے سے آپ بڑھانا چاہیں گے تو بھی اپنے سب سے زیادہ امپورٹنٹ پڑوسی ہوتے ہیں ضرور جیسے میرے پڑوسی اشپاک احمد بڑھگے انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بہت کچھ بتایا اور قرآن بھی دیئے پڑھنے کے لئے اور میں شکر گزارہ ہوں اسلام میں ہمیں داکل کرنے کے لئے ان کا بہت بڑا سپورٹ رہا ہے اور میں ایسی انہیں ہدایت دینے کی اللہ سے دعا کرتا ہوں اور سارے اسلامی لوگوں کو دعا کرتا ہوں آمین ہم بھی آپ کے دعا کرتے ہیں اور آگے یہی میں کوشش کروں گا کہ میں بھی زیادہ سے زیادہ اسلام کے دوسروں مذہب کے لوگوں کو یعنی غیر قوم کے لوگوں کو اسلام میں لانے کی کوشش کروں گا آمین اور سب کو سب کو نماز پڑھنے کے بھی نماز کے طریقے اور بتاؤں گا میں ہمارے گاؤں میں اور میں بھی کچھ دنوں سے یہاں پر نماز میں یادہ کیا ہوں اور کچھ جانا بھی ہوں اس کے بارے میں اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسلام کیا ہے اور میں جان چکا بھی اور دیکھ چکا بھی اسلام کے بارے میں دیکھا بھی جانا بھی فرقبول کیا الحمدللہ پورے خوش کے ساتھ اور میں پہلے سی یہ کہ اللہ پر ہی وشواس رکھتا ہوں اور اسے ہی مانتا تھا صرف میں کس کے ہمارے گھر میں بھی پوجا اور گھرے کرتے تھے لیکن میں اس کے سامنے جھکتا نہیں تھا اور ہمارے ماں مجھے ضرور ڈاٹی تھی پھر بھی میں جھکا نہیں اور میرے تین بہن ہیں اور میں خود ہی ہوں ایکلا اتنی سی بات ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ آپ کو جو ہدایت ملی آپ پہ ہدایت گیروں تک پہنچائے اور انشاءاللہ آپ جنت میں جائے آمین آمین مائک جی مائید مائید